دھاتی حسطم کمجوروں پر فیراؤن بنے جو فرتے ہیں دھاتی حسطم کمجوروں پر ان سرکس جابر لوگوں کو قدمہ بھی جھکا کر دم لیں گے ملت اسلامی کے مہدرم حضرات سامین اکرام آج کی ستاری کی جسمیں آزادی پر آپ حضرات نے جس عنوان پر مجھے تقریر کرنے کی ہدایت بھی ہے حق بات تو یہ ہے کہ میں اس کی اہلی نہیں ہوں نہ میری جھوان میں یہ طاقت ہے نہ میرا متعلق نہ وشی ہے کہ اس آجاد ہندوستان کی تاریخ اب تک کی پیان پیش کروں ملت اسلامی کے پرجندوں آج مٹھی بھر فرقہ پرس اور دنگ نظر افراد مسلمان سیافہ داری کا ثبوت مانگتے ہیں وہ بابر کو گاسک کہتے ہیں اکبر کو گاسک کہتے ہیں اور امجیب کو گاسک کہتے ہیں مسلمانوں کا بد ایسی کہتے ہیں جرا ان سے پھوچھا کرتے ہیں جو تم لنگوٹی بانتے تھے پت پر پر کھاتے تھے اورتوں کا جندہ جلاتے تھے ننگے بدان رہتے تھے تم کا جینے کا سلی کا کس نے سکھایا رہنے سہنے کا ڈھنگ کس نے بتایا کھانے کا طور طریقہ کس نے سمجھایا مل کے گاسک و کردار تو تم ہو کبھی تم نے وطن کے واسطے کھون کا قطرہ بھایا آج تم کا مندل کی فکر ہے اور مسجد سے نفرت یہی وہ مسجد ہے جن کی بدولت تاریخ نے تم کو جانا ہے یہی وہ مسلمان ہیں جن کی وجہ سے تم مسہور ہو تم ہندوستان کے دوست کا بن گئے تم گاندے کے قاتل ہو زموریت کے قاتل ہو اتیاد اتفاق کے گھنمی آگ لگانے والے ہو اے گئیونے مسلمانوں یہ مٹھی مرفی کا پرست طاقتیں ہمارے دن کو ختم کرنے کی باتیں کرتے ہیں ہم کو پاکستان پھیجنے کی باتیں کرتے ہیں جرا ان کو بتا دو کہ یہاں کے جرنے جرنے پر ہماری پیشانیوں کے نسانات ہوئے ہیں جہاں کے چپے چپے پر ہماری قدموں کی چھاپ ہیں آج اس ملک آجاد ہوئے بہتر سال ہو گئے ہیں لیکن اس بہتر سول سالہ دورے میں ارباب حکومت نے مسلمانوں کے شاتیس طرح گیر مشاویان عربی یہ ہتھیار کیا ہے اور جلمہ استبداد کے کیسے کیسے ہتھیار استعمال کیے ہیں اس کی ایک دکھ بھری داستان ہے سیگڑا فسادات کی تاریخ ہمارے سامنے ہیں جسے یاد کر کے کلیجہ موکو آنے لگتا ہے زبانیں گم ہو جاتی ہیں پاکستلے سے جمین کھسک جاتی ہیں یہ کیسی آ جاتی ہے کہ مسلمانوں کی جان و مال محفوظ نہیں ہمارے آبریجے پرسا کون مارا جا رہا ہے ہمارے کوپا مال کے جا رہے ہیں ہمارے آبادیوں کو گھنڈرات میں تبدیل کیا جا رہا ہے مزاد مقاتب کو مسمار کیا جا رہا ہے اور منداری سکائن آئے کا گھر تک رات دیا جا رہا ہے خان کا پر پونیاد پرستے کا اجام لگا جا رہا ہے کبرستار پر گاسبانے کبجے کیا جا رہا ہے قربانے پر پابندے لگائی جا رہی ہے خدای کانون اور قرآن دستور اور مسلم پر سناللہ میں ترمیل کی جا رہی ہے یہ کیسی جموریت ہے یہ کیسی آجادی ہے کہ مسلمانوں کے مسائل میں جموریت کا مذہب اڑایا گیا ہے ہمیں ایسی آجادی اکھے طلب گان نہیں بلکہ ایسی آجادی پر تو ہم تمہارے موں پر مارتے ہیں ایسی آجادی پر تو ہم کل میں لارت مارتے تھے آج میں مارتے ہیں آئندہ بھی لارت مارتے رہیں گے ہمیں آجادی چاہیے مجھے بھی اسلام کی آجادی ہمیں آجادی چاہیے قرآن کی آجادی ہمیں آجادی چاہیے عبادت کی آجادی ہمیں مسلمانوں کے جان و مال کی بحفوظ چاہیے ہمیں آپ کو جد پر سب بھون مکترو حفاظت چاہیے ہمیں صاحب اسلام کی حاجت چاہیے اے امت کے زیالہ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے ہی سرفراج کیا ہے مسلمانوں کی قربانی کا نتیجہ ہے آج ہمارا ملک آجاد ہے اور آجاد پر گورنان جبلے منائے جا رہی ہے لیکن اس کے اب آجود ہم سے بطل پرستے میں متعلق ہوا کیا جا رہا ہے میں صاحب لفظے میں کہہ دینا چاہتی ہوں کہ مسلمان اس ملک کا سچا وافہدار ہے کہ مسلمان اس ملک کا سچا وافہدار ہے اس ملکیں چپے چپے پر مسلمان کا حق ہے اس دیش کے چپے چپے پر مسلمان کا حق ہے ہم نے اس دردی کے آجادی کے لئے جنگ لگے ہیں اور ہم نے اس کو آباد کیا ہے باراللہ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑے تو سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹیں سوان اللہ نارے تقنیر اللہ نارے تقنیر علماء ہی اندابار علماء ہی اندابار پھر پہ کہتے ہیں ہم سے یہلے چون پھر پہ کہتے ہیں ہم سے یہلے چون یہ چون ہے ہمارا تمہارا نہیں آج ہمارے تاریخ کو مٹھانے کی کوسس کی جا رہی ہے جنگ آجادے سے مسلمانوں کا نام کی جانا جا رہا ہے ہمارے کارنا کو کبھلایا جا رہا ہے مسلمان مزاہدین آجادے کی جنگ آجادے کی تاریخ کو مٹھانے کی ناکام کوسس کی جا رہی ہے اور صدم بالائے صدم یہ ہے کہ ہم سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے ہندوستان کو کیا دیا کہ تم نے ہندوستان کو کیا دیا اے محبان اے وطن جاؤ ہمارے کی بلندی سے پوچھو گنگا کے گہرائے سے معلوم کرو سرجمینین کی سہدہ بھی سے پوچھو ہندوستان کی سہراہوں سے معلوم کرو آسمانوں کے ستاروں سے پوچھو کود مینار کے بلندے سے معلوم کرو جاؤ مہشد درو دیوارے سے پوچھو یہ سب کے سب تمہیں عبت بلائیں گے کہ ہم نے ہندوستان کو کیا دیا یہ سب کے سب تمہیں بتلائیں گے سوابہ سوارا ہے ہم نے سوابہ سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گہسے پر ہم کو یہ اہلِ جنوبت لائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو سوابہ سوارا ہے مہترم حضرات سامینِ کرا آج ہندوستان کی آزادی کو بہتر سال ہو گئے ہیں لیکن آپ مہتر سنجیدگی سے اس بہتر سالے دورے کا حکومت جائجہ لیجئے کہ معاشد، سیاشت، تزارت اور ملازمت کے عورت کو خمکال کر دیکھیں کہ حکومت نے مسلمانوں کو اس میں کیا حصہ دیا ہے ہر میدان کو دیکھئے اس بہتر سالے دورے میں کہا کہا مسلمانوں کو کتنا حق ملا ہے الگرچ مسلمانوں کی تاریخ کے بکھڑے ہوئے اور یہ پکار نہیں بلکہ کورشی نزیو قرآنوں کی بھی سادت ہے کہ ہمیسا اس آج ہندوستان میں مسلمانوں کے مطال میں سموریت کا مرہ بڑھایا گیا ہے اور مسلمانوں کے اکھوک سے محروم کیا گیا ہے ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹیں حائل کی گئی ہے اور میدان کو دیکھئے معیشت اور سیاست کے جارت ہے ملازمت ہر اور اکھو دیکھئے کہ مسلمان آرمور پر مسلمانوں کو مفلوس بنا گیا ہے ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹیں حائل کی گئی ہے قدم قدم پر اکلیت کروڑا ٹھکا جاتا ہے آج حکومت کے ایوان اسے لے کا ہے ملازمت کے میدان تک ہے اکلیت کا نارہ لگا جاتا ہے آج ہمارا ملکہ آجاد ہے اور آجادی پر قدم جبلے منائی جا رہی ہے ہمیں میں ان لوگوں کہنا تک کے بعد پوچھا جانا چاہتی ہوں جن کے ہاتھوں میں حکومت ہے اگر اندوستان کی سامیت چاہیے تو ہمیں وہ حق تو ززموریت کے آئینوں سے ملتا ہے ہمیں وہ حق تو ززموریت کے آئینوں سے ملتا ہے مسلمانوں کو ہر طرح سے مجھا بھی آجادی چاہیے میں حکومت سے کہاں حکومت سے کہنا چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو پامال نہ کریں ورنہ اگر مسلمانوں کے سبر کا پہمالت چھلک اٹھا اور ان کے جیانے نے سبر کا دہن چھوڑ دیا تو تم پر آدھ سپسہ بن کر ابریں گے اور کہہ رہے خدا بن کر تم پر چھا جائیں گے اور تمہاری ساری طاقتیں ہوا میں اٹھ جائیں گے مقالفت ہو تو مبارک ہو تو سے مقالفت ہو ہم نہ کریں گے اگر سریعت میں ہاتھ ڈالا نہ تم رہو گے نہ ہوں رہیں گے اللہ تعالی ہم سب کو اسلام دسمن طاقتوں سے محفوظ رکھیں اور سر بلندی اتا فرمائے امالین البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ